بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام آپ دیکھ رہے جے کے انہرڈ اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک روف اپنے ساتھی بٹھ رفی کے ساتھ ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وادی کشمیر میں کئی دنوں سے بھارشوں کا سلسلہ جو ہے ہائی ایلٹی چوٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم سرنگر سٹی کی بات کرے تو وہاں بھی جاری ہو اور اس وقت ہم موجود ہیں میٹ ڈیپارٹمنٹ سرنگر میں اور سونم جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے ویدر کے حوالے سے سونم جی پہلے آپ کا خیر مقدم ہے جے کے انہرڈ میں سونم جی جانا چاہیں گے کہ کچھ دن ہوئے ہیں ہلکی ہلکی بھارشیں ہو رہی ہیں سٹی کے ساتھ ساتھ ہائی ایلٹی چوٹ میں بھی اور کب تک یہ بھارشیں جاری رہیں گی یہ موسم ایسا ہے کیونکہ منسون ایکٹیو ہے ابھی کل کل آج بارش ہوا ہے کشمی کے بھی چند جگہوں پہ آج کل ساؤت کشمی میں کافی جگہوں پہ بارش ہوا ہے آج بھی چند جگہوں پہ ہوا ہے تو اورہل یہ آج ایسا ہے آج تو ہے تو کل بھی ایسا ہے موسم رہنے کا امکانی چھے بھی اس کو ساتھ دن آٹھائیس انہتیس کو پھر اچھی بارش ہونے کا سنبھاؤنا ہے تو اس کا ایمپیکٹ جیسے جمہوری جن میں آہ اچھی بارش ہوں گے جمہوری جن میں زیادہ بارش ہے ملکہ ہیوی بھی ہو سکتا ہے خاص کر کے مورننگ آورس میں لیکن موسم آورال اوبارالو دے رینے قیم کرنے بیچ میں دوب پھر بیچ میں آہ بارش بھی ہو جائیں گے چند جگہوں پہ آہ کبھی کبھی ہیوی آہ رین بھی ہو سکتے ہیں لیکن آورال جو ہے بہت زیادہ بارش تیز ہونے کرنے ہی ہے جمہوری جن میں ہاں چانسیس ہے آہ سر یہاں پر جانا چاہیں گے کہ یاترہ اس وقت چل رہا ہے تو ان کے لیے کیا پائیگام رہے گا آہ آہ آمانہ جی یاترہ کے لیے موسم کا اجان کرے ہم وقت پہ وقت پہ دے دیتے ہیں ہر دو تین گھنٹہ جیسے ریکوائمنٹ کے حساب سے ہم کنٹینیوز دے ہر دن کلوزی منیٹر کر رہے ہیں اور وہ لوگوں تک پلیگریم سے یا جو بھی اترہ بینیجر سے سب تک پہنچاتے ہیں تو وہاں پہ بارش تو ہوتے ہیں کیونکہ وہ جگہ بھی کافی ٹف ہے تو جہاں پہ ہولی کیو ہے تو آج بھی وہاں پہ بارش ابھی اس وقت بارش وہاں پہ چل رہا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایکزیکٹ فورکاست پیشنگ ہوئے کرنے کی جتنا ہم سے ہو سکے تو اب یاتریوں کے لیے ہمارا میسیج یہ ہے پیغام کیونکہ راستہ کافی کٹن ہے تو آپ لوگ بلکہ سعودان سے جائے ہیں جب بھی بارش ہوگا تو ایٹی ایٹ کے ساتھ جو بھی اترہ منیجر سے وہاں پہ تیانیت گومن اوفیشل تو جیسے وہ آپ لوگوں کو صلاح دیتے ہیں آپ لوگوں کے مدد سیوہ کے لیے ہے تو ان کا سیوہ لینا ہے ساتھ نے ساتھ میں جو دیریکشن دیتے ہیں ان کو آپ کو پالن کرنا ہے باقی آپ بلکہ سعودان کے ساتھ جانا ہے سعودان کے ساتھ رہنے ہے باقی جو بھی سرویسز ہے مجھے لگتا ہے اچھی سرویسز ہے سر یہاں پر مونسون کی بات کریں گے تو اگر ہم مونسون میں مونسون دیکھیں گے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ہم اس وقت رامباغ میں ہیں تو جوہر نگر میں بارش ہو رہی ہے یہاں پر نہیں ہو رہی ہے لال چوک میں ہو رہی ہے رہناواری میں نہیں ہو رہی ہے اگر ونڈر کی بات کر رہے تو اوہرال وادی میں ایک ہی جیسا مونسون دیتا ہے یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں یہی تو مونسون کا کریکٹریسٹک ہے یہ کہ ملعب ہائیلی یوں نو ڈیفرز یا کی ملعب ہاں لوکیشن پورا لوکلائز سسٹم ٹائپ رہتا ہے جیسے آپ نے بولا تھا کہ اور اس کو ایک دم پریڈک کرنا تھوڑا مشکل کٹھن جوپ ہے حالانکہ پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک پنچھانے میں ملعب فور پیشنگوئے کر کے تو لوگوں تک پوشنگوئے کرتے بھی ہیں کافی ہے ملعب سکسٹی سیونٹی پرسن کریکٹ بھی رہتے ہیں ونڈر میں تو اوہرال جو ہے ہمارا فورکاسٹ ایٹی نینٹی پرسن کریکٹ رہتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ معلوم ہے بڈ اگر یہ بھی کہنا چاہتے ہو کہ ہنڈرٹ پرسن ویدر فورکاسٹ کرنا بہت ہی ملعب بہت ہی مشکل ہے سر ہم یہاں پر جانا چاہیں گے چونکہ جو لڈاک ریجن ہے آپ ان کے لئے اپنی زبان میں بتائے کہ ان کے لئے کیا موسم رہے گا پرسن کریکٹ رہے گے اسے لئے جمعوں میں ہمیشہ برساد کا موسم ہوتے ہیں تو جمعوں میں اچھی مورننگ آورس میں چیزی ہے ہر دن ہوتے ہیں آج بھی ا 보통 ہر دن بار المست بارز رہا ہے تو کل بھی آنے والے دنوں میں بھی جمعوں میں بارز ہے مورننگ آورس میں برساد کا جب موسم ہوتا ہے تو جنرلی ارلی مورننگ ہوتے ہیں تو کل پرسوں کو چھوٹتے ہیں ٹھیک آٹھائیزekk Nan leaves کو پھر اچھی بارش ہونے کا سنبھا ہونا ہے تو باقی جو فرفلنگ ایریے میں لیتے ہیں ان کے لئے امپورٹن میسیج ہے کہ کبھی جب پرسات کے تیز مبارش ہوتے ہیں تو فلش فلٹ بھی آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو سعودان دینا ہے جہاں پہ ضرورت نہ ہوتے ہیں پہاڑے علاقوں پہ وہاں پہ نہیں جنا اگر جانا بھی ہو تو بالکل سعودان کے ساتھ جانا ہے